ایف ایم انفو وارڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بلیوں کے مطالق بات کریں گے کہ خانہ کعبہ مکہ مدینہ اس کے علاوہ مساجد اور گھروں میں بلیاں عام پائی جاتی ہیں کیا بلیاں پاک ہیں یا پھر ناپاک ہیں بلی کے جھوٹے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے لوگوں کے دلوں میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ بلیاں آخر پاک ہیں یا ناپاک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کبھی سے لائک کر دیں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں ناظرین بلیوں کا جھوٹا پانی جہاں وہ مکروہ ہوتا ہے لیکن بلیاں پاک ہیں گھروں میں مساجد میں اسی طرح خانہ کعبہ مکہ مدینہ میں بلیاں عام پائی جاتی ہیں یہاں بلیاں ناپاک نہیں بلکہ پاک ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ مساجد میں پائی جاتی ہیں یا گھروں میں پائی جاتی ہیں بلیوں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے لیکن بلیاں پاک ہیں بلیوں کو مارنا بالکل نہیں چاہیے اس سے گناہ ملتا ہے اگر بلیوں سے کوئی تکلیف ہو تو اسے گھر سے کہیں دور چھوڑ کر آنا چاہیے ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب بھی دیا گیا جس کے پاس بلی تھی لیکن اس کو کچھ کھلاتی پیلاتی نہیں تھی اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی تھی اسی لئے اس عورت کو عذاب بھی دیا گیا اسی طرح ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو حریرہ تو ان کا یہ نام بھی اسی وجہ سے پڑھا تھا کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ بلیاں تھی ان کو بلیوں سے لگاؤ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو حریرہ یعنی بلیوں والا رکھ دیا تھا تو دوستہ امید ہے آج کے معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی رہے سے لازمی آگاہ کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز اور تازہ ترجیل اپ ڈیٹس سے ہر پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ایف ایم انفو ورڈ کو سبسکرائب کریں ساتھ جڑے بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں شکریہ